اسلام علیکم اچھا جی یہ ہماری کلائنٹ ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ انہوں نے سٹریک کرائی تھی جو کہ اب ایک تو لیندھ میں آگئی روٹ سے ختم ہوگی ہے دوسرا یہ اتنی پرومینٹ بھی نہیں ہو رہی ہے بہت زیادہ بلینڈنگ سی ہے تو یہ چاہتی ہیں کہ جو پروپر لائنٹ سے ہوتی وہ تھوڑا سی نظر آئیں اور یہ جو ان کے تھوڑا سا بریسی ٹون ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے تو ہم ان کے سارے بالوں کو ابھی نہیں چھیڑیں گے جسٹ ہم یہ کراؤن سے ہم ان کا یہ لے لیتے ہیں ایک باکس ایکشن نکال لیتے ہیں اور جس اسکیو پر ہم برگ کریں گے تو میں نے باکس ایکشن نکال لیا ہے اور اب اس کو ہم باکس ایکشن کو اسکیو کر دیتے ہیں اور اب ہم بناتے ہیں بلیچ اور بلیچ جو ہم یوز کرنے لگے ہیں وہ سلکی کی ہے اور تھرٹی والیوم کے ساتھ ون ٹو ٹو کے ریشیو سے ہم اس کی مکسنگ کریں گے ایک سکوپ ہم لے لیتے ہیں اس کا پاوڈر لے لیتے ہیں اس کا سلکی کا بلیچ پاوڈر لے لیتے ہیں اور ٹو سکوپ اس کا تھرٹی والیوم ایکٹیویٹر لے لیتے ہیں یا ایڈویلپر لے لیتے ہیں اور ان دونوں کو ان ٹو ٹو کے ریشیو سے چیتہ سے مکس کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی اپلیکیشن کریں گے ویڈیو پر آگے جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کے پلیس جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹنے پریس کر دیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اور ویڈیو کو پلیس پوری دیکھنا تاکہ کوئی پوائنٹ بھی آپ سے سکپ نہ ہو جائے اب ان دونوں کو چیزوں کو ہم یہ جو ڈویلپر اور پاوڈر ہے یہ ون ٹو ٹو کے ریشیو سے ہم نے لیا اور اس کو چیتہ سے مکس کر لیتے ہیں اور جتنی اچھی مکسنگ ہوگی اتنی اچھا ریزلٹ آئے گا اگر آپ کو بعد میں ضرورت مزید پڑا تو پھر آپ کو اور بھی لے سکتے ہیں لیکن کوشش کیا کریں کہ مطلب پہلے ایک دفعہ ایک دفعہ ہی سالانہ لے لیا کریں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ویسٹ بھی ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کام کرتے کرتے اگر ہم آپس یہ مٹریلز زیادہ بنا ہوتا ہے تو اس کی جو مطلب اس کا جو ورک ہے وہ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے وہ اتنی پاور نہیں رہتی تو پہلے کام بنا لیا کریں بعد میں جو پڑا کرے تو دوبارہ بنا لیا کریں اچھا یہ ہم نے فائل کے اوپر اس طرح سے میٹ والی جو سائٹ ہوتی ہوتی فائل کی اس پہ ہم نے یہ جو ہم نے اپنا بلیچ کا مٹریل بنایا تھا مکسر بنایا تھا وہ ہم لگا دیتے ہیں اور پھر اس طرح سے ہم ایک سلائس لیں گے جو ہم نے یہ کاؤن ایریے میں سے اپنا باکس سیکشن نکالا تھا اس میں اس ایک سلائس لے کر اس میں سے اس طرح سے چاپنگ کر لیتے ہیں اور تھوڑی سی میں نے موٹی چاپنگ کی ہے وہ اس وجہ سے کہ اب اسی صرف اسی پورٹشن میں ہم یہ لگائیں گے اور آپ کو پتا چلے لگے گا کہ پورے جیسے کہ پورے بالوں میں ہائلائٹ ہو گئی ہوں تو یہ جس ہم کراون سیکشن میں ہی برک کر رہے ہیں بھی فیلحال اور ضرورت پڑی تو ہم یہ دو جو فائلز ہیں ہم بالکل نیچے بیک میں بھی لگا دیں گے ابھی ہم جسٹ کراون ایریے پہ لگاتے ہیں اور اگر ہماری کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہوئی کہ ان کو مزید چاہیے ہوا تو پھر ہم دو فائلز ہم نیچے بھی لگا دیں گے اس طرح سے ہم نے ایک پورٹشن لے کے سلائس لیا اور اس میں سے ہم نے چاپنگ کی ہے اور پھر اس پر اچھی طرح سے آپ نے یہ بلیچ لگا دیں گے اچھا بلیچ لگاتے ہوئے بلیچ بہت اچھی طرح سے لگایا کریں کہ بلیچ آپ کی اچھی طرح سے لگے گی تو اس کا ورک بہت اچھا ہوگا اور بہت اچھا اس کا ریزلٹ آئے گا اور کٹ ڈاؤن بہت اچھا ہو جاتا ہے اور جلدی بھی ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو بلیچ کو کم کونٹیٹی میں لے کے لگاتے ہیں تو اس کا اتنا چاہ ریزلٹ نہیں آتا جگہ جگہ پیچیز بھی بن جاتے ہیں پھر آپ کو بعد میں دوبارہ ایفٹ کرنی پڑتی ہے اور بہت اچھی طریقے سے بلینڈ بھی کر دیا کریں برنش کے ساتھ تاکہ آپ کا کوئی بھی بال رین نہ جائے جس پہ آپ کی بلیچ نہ لگی ہو اب اس طرح سے ہم نے ایک ہی پوشن لیا اور اس کو ہم فائل کو اپنی ہم نے بند کر دیا اس طرح سے سائٹ سے آپ اس کو سکیور بھی کر سکتے ہیں ادروائز یہ جو بلیچ ہے سلکی کی یہ بہت اچھی بلیچ ہے یہ باہر نہیں نکلتی جہاں آپ نے لگا دی ایک فائل سے تو باہر نہیں نکلتی لیکن اگر آپ کی بلیچ میں آپ جو پی بلیچ یوز کرتے ہیں اس میں یہ مسئلہ ہو کہ وہ پھول کے باہر نکلاتی ہے تو پھر اس طرح سائٹ سے اس کو سکیور بھی کر دیا کریں اب ایک پوشن میں ہم نے بلیچ لگائی اور دوسرا پوشن ہم نے اسی طرح سے چھوڑ دیا اور پھر ہم اگلے پوشن کو پھر سیم ہم باریک ساتھ سلائس لیتے ہیں ایک باریک ساتھ سلائس ہم نے اسی طرح چھوڑ دیا اور اگلا باریک ساتھ سلائس لیں گے اور اس کے اندر پھر ہم سیم جو میتھرٹ ایسا چھوپنگ کریں گے یہ دیکھیں آپ کو آپ کو نظر آ رہا ہو گئے کتنی موٹی ہم نے اس کی باریک باریک کتنی موٹی ہم نے اس کی وہ چھوپنگ کی ہے اتنی کیونکہ ان کو تھوڑی سی پرومیننٹ لک چاہیے جو موٹی موٹی لائنز ہوتی ہیں وہ نظر آنی چاہیے ان کے بالوں میں اتنی ہم نے موٹی چھوپنگ کی ہے اور پھر آپ نے اس کو سیم اچھی طرح سے بلیچ لگا کے اس کو بسکور کر دینا ہے اور پھر ایک لائن آپ نے اس طرح سے آپ نے مطلب ایک سلائس آپ نے اس طرح چھوڑنا ہے یا ایک سلائس میں آپ نے چاپنگ کر کے اس میں بلیچ لگا دیں گے اور یہ آپ نے برکل سارا آپ نے جو ہم نے یہ کراؤن ایریہ لیا اس میں ہم نے سیم یہی میتھد کمپلیٹ کر رہا ہے اور جب ہمارا سارا یہ لگ جائے گا تو پھر ہم ایک ایک فائل ہم دوروں سائٹس پر نیچے بھی لگا دیں گے اب یہ دیکھیں تقریباً ایک دو تین چار پانچ تقریباً چھے فائلز ہماری لگ گئی ہیں اور ایک 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 اپنی کی طرح سائٹس پر لگا دیں اب یہ سائٹس سے بھی جو بال کھلتے ہیں جب فرنٹ پر آتے ہیں تو اس میں بھی بڑی اچھی ہائلائٹ ان کی نظر آئی گی اس لئے ہم نے لگا دی تھی اور تقریباً بیس منٹ کے بعد جب ہم نے اس کو کھول کے دیکھا ہے تو اس میں ابھی کافی حد تک اس میں ابھی کاؤپر شیڈ ہیں تو ہم یہ جو ہم نے بلیچ بنائی تھی یہ دوبارہ ہم نے بنائی ہے وہ ہماری پہلے والی ختم ہو گئی تھی سیم ہم نے کونٹیٹی سے دوبارہ بنائی گی 30 والیوم کے ساتھ ہی اور دوبارہ اس کے اوپر ہم اس کی اپلیکیشن کریں ساری فائلز کھول کے آپ چیک کریں اور اس پر دوبارہ اس کی اپلیکیشن کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ بہت اچھا آپ کا کار ڈاؤن آ جائے گا اور مزید بیس منٹ کے بعد جب ہم اس کو چیک کرتے ہیں بیس منٹ کے بعد ہم نے کھولا تو ہمارا ریزلٹ بھی ایک کار ڈاؤن کا بہت اچھا آ گیا ایک دم اس کو واش نہ کریں پہلے اس پنج کی مدد سے بلیچ کو تاب لیا کریں ایک دم واش کریں گے تو بالو مستریس آتا ہے اور بالو میں ایک دم اورنج پیگمنٹ بھی آ جاتی ہے تو پہلے آپ اس پنج سے صاف کر لیا کریں اور اس کے بعد بالوں کو واش کیا کریں اور کوئی اچھا جو آپ کا پروٹین یا شیمپو اس کے ساتھ واش کریں آپ چاہیں تو الٹر وائلٹ کے ساتھ بھی واش کر سکتے ہیں آپ ایش میں جانا چاہتے ہیں ایش Ioan وینے جانا چاہتے ہیں تو الٹر وائلٹ ساتھ شیمپو собой واش کر سکتے ہیں اے اوریس آپ سمپل جو آپ کا پروٹین یا اپٹر کلرن شیمپو اس سے واش کریں لیکن ابھی ہماری جگ لوگ party میں تھوٹا ایش اس کو جنش پلر چاہیے تو ہم نے جسٹ شیمپو کے ساتھ اس کو واش کی آفٹر کلرین شیمپو کے ساتھ اس کو واش کر لیا اور اب یہ 9.1 ہم دریموٹ کا کلر لے لیتے ہیں اس میں یہ 0.77 تھوڑا سا ہم اس کے اندر مکسنگ کریں گے اور ساتھ اس کا 10 والیوم ڈویلپر سے ہم یہ کلر بنائیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہم ان کے بالوں پر گلوسنگ کریں گے اور سب سار پر کریں گے یہ دیکھیں ہم نے تقیباً ہافٹیوب لے لی تھی 9.1 کی اور اس کے اندر 10 ایمل کے قریب ہم نے ملایا ہے 0.77 کیونکہ ان کو بڑا اچھا گرینی سی ایش گرین ٹون چاہیے اور پھر اس کے اندر ایک پل کونٹیٹی میں ہم نے 10 والیوم ڈویلپر ملا لیا تو اب یہ سب بالوں پر ہم یہ کلر لگا دیتے ہیں اب سب بالوں پر ہم نے یہ کلر لگا دیا اور اچھی طرح سے اس کو ایمل سی فائنگ کریں گے جتنے بھی بالیں سب پر آپ نے یہ لگانے اور 20 منٹ بعد ہم نے بالوں کو واش کیا واش کر کے ہم نے بالوں کو ڈرائی کیا ہے کنڈیشنر کر لیا تھا کنڈیشنر کر لیا اور اڈرائے کر کے ہم بالوں کو آئرن کر لیتے ہیں آئرن کر کے آپ کو اس کی فائنر لک دکھیں گے تو یہ دکھیں کہ اتنی اچھی ہائلائٹ ہوگئی ہے اور سارے بالوں میں افیکٹ آگیا جو بالوں بریسی ٹونتی اورنچ ٹونتی وہ بھی ختم ہوگئی ہے اور ان کے سارے بالوں میں ہائلائٹ پرامیننٹ ہوگئی ہیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا کوئی بات سمجھ نہ آئیے تو مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھیں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ